بہت شکریہ اینجیز صاحب ایک تو آپ کو مبارک بھی ہو ڈیپٹی سپیکر سندھ اسیمبلی بنے ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ اینجیز بھائی بہت شکریہ جس طرح کے حالات ہیں ملک کے اندر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے آج بھی چیرون پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ملکے کام کرتے ہیں دوسری طرف وہی شور شرابہ وہی آپ کو پتا ہے جو لینگویج استعمال کہی گئی کیا کہیں گے امجیز صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس ملک میں ایک بہت بڑا عظیم ثانیہ اس قوم نے دیکھا جب پاکستان کی نہیں بلکہ پوری اسلامی ورلڈ دنیا کی عظیم لیڈر دیندیر صاحبہ کو جب شہید کر دیا گیا تو ان حالات میں بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے بہت قربانیاں دے کے صدر آسیب علی جرداری صاحب نے پاکستان خفتے کا نہ صرف نعرہ لگایا بلکہ مفامت کی ایسی سیاست کی پاکستان نے بنیاد رکھی جس کی چاہے اس کو آسیب علی جرداری صاحب سے کوئی اختلاف ہو یا ان کے ساتھ ان کی انڈرسینڈنگ ہو وہ ان کی ریکنسیلیشن کی پالیسز کی تعریف کرنے پر مشکل ہے اور اس وقت بھی پاکستان جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں بھی مفامت جو ہے وہ نامزیر ہو گئی ہے اور اگر آپ اپنے ذاتی مفاد کو اور ذاتی انا کو بنیاد بنا کر اگر آپ اپنی پالیٹکس کو کرنا چاہیں گے تو پھر ریاست پاکستان کے لیے جو ہے اس وقت جو معاشی چیلنجز ہیں اس کو ایڈریس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے آپ کو اپنی ذات کو اپنی انا کو چھوڑا سا چار قدم پیچھے آ کر اگر ملک کو عزیز جان کر ملک کی مفاد میں فیصلے کریں گے تو پھر ہی ہم جو ہے وہ ریاستی عمور کو چلا پائیں گے اور اس وقت پاکستان پیپس پارٹی نے اپنے ماضی کو اپنی جو پولٹیکل بلٹا پولٹیکل لیگیسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلے کرنے جا رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں اس طریقے سے اس چیز کو ایکسپٹ کر رہی ہیں تو یہ جو ترقی کا ایک سفر ہے اللہ نے چاہا تو یہ پیئر دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا نبی صاحب